میں آتا ہوں جنرل آوان صاحب کی طرف جنرل آوان صاحب یہ جو ابھی میں نے بات کی ایک لائر کو بھی سامنے رکھا سر یہ تو بچے کو بھی پتا ہے پتا نہیں ہے خدا کرے کہ ہمارے پولیٹیشنز آئین پڑھ لیا کریں دو سو اسی آرٹیکل ہے زیادہ نہیں ہے سات شیڈیول ہے یہ پڑھنے تو انہیں سمجھ میں آ جائے کہ آئین کیا کہتا ہے پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے پاکستان کا پینل کورٹ پڑھ لیں سویل پروسیجر کورٹ پڑھ لیں کرمنل پروسیجر کورٹ پڑھ کے جائے کریں پارلیمنٹ میں یہ پارلیمنٹیرین تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا جنرل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی ایک پروسیجر ہے ٹو او نائن کے طے حکومت کے پاس کمپلین آئی ہے وہ ریفرنس بیج رہی ہے فیصلہ تو سپریم جوڈیشنل کانسل نہیں کرنا ہے ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے ابھی صرف ریفرنس جا رہا ہے اس سے پہلے سیاستدان چیغ رہے ہیں تو یہ تو سر فیصلے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں یہ تو خود قاضی فائز عیزہ کو متنازہ بنا رہے ہیں ایک طرف یہ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جنرل نے حملہ کیا ہے چاہے وہ میمبر پارلیمنٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو پاکستان کا قانون اور آئین ایک طریقے کار موجود ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اس پر بھی سیاستدان چیغ رہے ہیں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ سیاستدانوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں ایک سیاسی پہلو تلاش کرنا ہوتا ہے اور وہ سیاست ہی کرتے ہیں نواز شریف جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشری پر حملہ نہیں ہونے دیں گے جنہوں نے سپریم کورٹ پر فیزیکل ہی حملہ کروایا پھر جسٹس کو ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے ڈکٹیٹ کیا کہ یہ سعداد نہیں ہے اور پھر ججز کو کہا یہ بغض برے ججز بیٹھیں اور اب ان کا بغض الفاظ میں ڈھل گیا ہے آج وہ کہہ رہے ہیں ہم جوڈیشری کا تحفظ کریں گے دیکھیں ان پر جو الزام لگا ہے ججز پر یہ ججز اس وقت تک قابل احترام ہیں معذز ہیں ان کا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہوگا لیکن پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ اپنی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جہاں چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے سپریم کورٹ کا جج ہے دو صوبائی عدالتوں کے چیف جسٹسز ہیں پھر دو اور ججز ہیں وہ بھی کم کریڈیبل نہیں ہیں وہ یقیناً میرٹ پر ہوں گے کسی کے دباؤ کے طرح فیصلہ نہیں کریں گے اور وہ خود انتہائی ریپیوٹیبل اور ویل ریپیوٹیڈ اور اچھی شورت کے حامل ججز ہیں اس لیے ان مناسب پر بیٹھے ہیں تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر ان پر جو الزام ہے ایسٹ کنسیلمٹ کا اب اگر یہ سیاست کریں گے تو جو اپوزٹ سائٹ سیاست کر رہی ہے پھر وہ بھی ان پر الزام وہ کہتے ہیں کہ جب جسٹس ہیزا کا درد انہیں اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہدیبیا پیپر مل میں ان کے ایک فیور میں فیصلہ دیا اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اس کے دوبارہ اوپر بہت بھی نہیں ہوگی تو جب وہ اس طرح کنٹروورشل بنائیں گے ایک جج کی پرسنیلٹی کو اپنے تاریخی فیصلوں کی اوپر کہ انہوں نے کوئٹہ میں ایک فیصلہ سنایا تھا نون کے خلاف لہٰذا اس لیے اس طرح یہ ہو رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ججز ہو یا کوئی بھی شخص ہو وہ نہ قانون سے بالاتار ہے نہ وہ اپنے ادارے سے بالاتار ہے اور ادارے کو آئینی حق ہے ان کا اعتصاب کرنے کا ان کو جانے دیں اگر یہ مجرم ثابت نہ ہوئی ہے اور ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوئی تو یہ عزت ان کی اور بڑھ جائے گی اگر جرم ثابت ہوا تو سزا ہو جائے گی اور اس طرح سے اعتصاب کا سلسلہ آگے جانا چاہیے اب رہی بات ان داورڈ اینڈ کمپنی کی یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو جرم کیا ان سے فوجداری کا جرم ہوا ہے انہوں نے فوجداری کیا ہے انہوں نے پاکستان آرمی کے ابسٹرکشن آف ڈیوٹی کیا ہے انہوں نے قتل کے لیے فائر کیا ہے اور لوگوں کو پانچ سولجرز کو گولی لگی ہے یہ ارادہ قتل ہے ان کی اوپر دفعات موجود ہیں انہی کے تعدے وہی ادارے تحقیقات کریں گے جو ہر فوجداری کی تحقیقات کرتے ہیں یہ دہشتگردی ہے اس ایریے میں جہاں آرمی انٹی ٹیورس ڈیوٹیز پر ڈیوٹی کر رہی ہے اور ان کی اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ دہشتگردی ہے اسی لیے دہشتگردی کی تحقیقاتی اداروں کے پاس ان کی اوپر تحقیقات ہو رہی ہے اب اس تحقیقات سے کیا نکلتا ہے یہ جو تفتیش ہوگی یہ کوٹ میں جائے گا ٹرائل ہوگا ہے ٹرائل ہوگا ہے میرے پاس سگا ہو جائے گی اس میں سیاست کرنے کی کوئی بنجائش نہیں ہے